اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈو ایف ڈی جو مارکیٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سو ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان نیوی کی جوپ کے بارے میں کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا اس کا کرائیٹریہ ہے پورے پاکستان سے آپ گھر بیٹھے ہون لائن اپلائی کر سکتے ہیں صرف میل کے لیے فی میل کے لیے نہیں آپ نے سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ثانی سے پہنچ سکیں ویڈیو سٹار کرتے ہیں چلے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر آجنا ہے گوگل پر آتے ہی آپ نے یہاں پر لیٹسٹ پاکستان نیوی جوپس 2021 سرچ کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ضرور شو ہوگی یہ لیٹل اینٹری شورت سروس کمیشن فورت بیچ ہے اس کا اور یہ پہلی پوسٹ ہے آپ کو یہ تین رنگ پروائیڈ کریں گے سب سب سیکنڈ لیٹنینٹ لیٹنینٹ اور لیٹنینٹ کمانڈر پہلا ہے یہ لیٹنینٹ یہ اس کے لیے کوالیکیشن ریکوائر ہے ایم ایس ایم ایس ای اس میں آپ نے آپ نے آپ نے کی ہو اور ون سے ٹو یئرز کا اس کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہی یہ سپلائی برانچ ہے یہ لیٹنینٹ کے ایم بی ای فنانس میں کیا ہو تین سالہ ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا اور ایم ایس سپلائی چین میں دو سے تین سالہ ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایم ایس ایم بی ای کنٹریکٹ اور سپلائی منجمنٹ میں دو سالہ ورکنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور آگے سپیشل ویپن انجینرنگ برانچ ہے اس میں آپ کو اس سیکنڈ لیفٹینینڈ لیفٹینینڈ اس لیفٹینینڈ کمانڈر کی پوسٹ ریکوائر ہے جہاں پر آپ بی ایس ایم ایس پی ایس ڈی بی کیا ہے تو پھر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ لیفٹینینڈ کی ہے یہ بی میکینیکل پریفر ایبل ون سے ون کو فور ایرز ایکسپیرنس انڈیلیون آپ کا اگر ایک سے چار سال کا چار سال کا کوئی ایکسپیرنس ہے اس میں تو پھر آپ پریفر اس میں ملے گی آگے لیفٹینینڈ اس میں بی الیکٹریکل یا الیکٹرونکس میں آپ نے کیا ہے تو تین سے چار سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس میں آگے ہے بی ٹیلیکوم اس میں بھی یہی سیم ہے بی ایم ایس ایلیکٹریکل یا میکینیکل میں آپ نے یہ حچی طرح سے اس کا ایکسپیرنس ہے یہ ریڈ کر لینا ہے ایک دفعہ تو میں یہ آپ کو ریڈ کر دیتا ہوں بی ایم ایس ایلیکٹریکل میکینیکل بی ایم ایس ایلیکٹرونکس میں آپ نے کیا ہے تو یہ آپ کا experience required ہے اور بی ایم ایس میکرونکس میں کیا ہے تو پھر اس کا 3 سے 4 سال کا experience relevant ہے اور آگے ہاں اس میں جونسا بی ایم ایس electronics ہے اس کے لیے آپ کو بس ایم ایس کی ضرورت ہے experience required نہیں ہے اور یہ ہے لیفٹیننٹ کی بی ایرو سپیس اس کے لیے بھی 3 سے 4 سال کا experience relevant ہے یہ ہے بی ایم ایس mechanical engineering management اس کے لیے بھی 3 سے 4 سال کا experience relevant ہے اور یہ ہے میکرونکس electrical electronics اس میں بھی آپ کو 3 سے 4 سال کا control experience ہونا چاہیے اور بی کیمیکل بی ایس ایرو سپیس اور ایم ایس پی ایس ڈی یہ لیفٹیننٹ کمانڈر کے لیے ہیں اس کے لیے فار پی ایس ڈی یا ایم ایس ہونا چاہیے آپ کا ایم ایس کی ہے تو 6 سالہ experience relevant اس کے لیے must ہے اور یہ پی ایس ڈی اگر پی ایس ڈی کے لیے آپ نے apply کرنا ہے اس میں ایم ایس پی ایس ڈی electrical کے لیے تو اس کے لیے پی ایس ڈی کافی ہے experience کی کوئی ضرورت نہیں آگے نیچے آئیں تو special IT branch ہے یہ IT branch کی جوبز ہیں یہ second lieutenant کی ہے یہ اس کے لیے MSc یا MSc IT کا آپ نے qualification کی ہے تو 3 سالہ experience relevant اس کا اور 3 سالہ سے زیادہ بھی ہو تو ان کو prefer زیادہ ملے گی اور lieutenant کے لیے MS information security computer science IT میں آپ نے اگر کی ہے MSc تو آپ کو 2 سے 3 سال کا experience relevant اس میں ہے اور BS IT اگر کامپیٹر میں آپ نے کی ہے تو اس کے لیے بھی 3 سے 5 سال کا experience relevant ہے اور bachelor آپ نے کی ہے اس کے لیے بھی 3 سے 4 سال کا experience relevant ہے بی ایس ڈی 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 ہونی چاہیے بی ایس ڈی 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 ہونی چاہیے بی ایس ڈی ڈی åtی ڈی ہونی چاہیے پی ایچڈ کے لئے آپ پی ایچڈی کافی ہے ایکسپیڑنس کی کوئی ضرورت نہیں ایجوکیشن برانچ میں سیکنڈ لیفٹنینٹ کی Entreductörان میں تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اس میں ایکسپیڑنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ لیفٹنینٹ کے ایم ایم ایسی پاکستان اسیٹری میں آپ نے کیا ہے تو فیر ٹھیک ہے اب ٹوewئرز تیچنگ اسپیڑنس ہونا چاہیے آپ کا اسم لیفٹینینٹ کماندر کے لیے ہے یہ پی ایش ڈی ایم ایس امپھیل ان آئی آئر آئی آئر کا مطلب انٹرنیشنل رلیشن میں آپ نے کیا ہے پی ایش ڈی ایم ایس ایم فیل تو تین سے چھ سال کا ایکسپیریانس ہونا چاہیے الполож Logan یہ لیفٹینینٹ کے لیے انٹرنیشنل آئر کیا ہے تو تین سال کا آپ کو اس میں تضبط ہونا چاہیے لیٹنانٹ کمانڈر کے لئے پی ایس ڈی ایم سروے نوکلیٹ سٹڈی اس کیلئے بھی پی ایس ڈی کافی ہے ایکسپیننس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پی ایس ڈی ای می سید ہے بھی mastery�들 کے لیے پی ایس ڈی ایم س تو کے لیے پی ایس ڈی ایم سریعے مان میں ہیں اس کے لیے 4 ایم سروے بھی آپ کھی اگر ایم ایس کی بیس پر آپ کریں گے تو 6 سال کا ایکسپیننس آپ کو ریکھوائر ہے یہاں پر لیفٹیننٹ کمانڈر کے ایم ایم ایسی ایکسپیننس ایز ریجسٹر آر اینڈ اگزیمنیشن تین سے 6 سال کا ایکسپیننس ریلوینت ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر پی ایس ڈی لیفٹیننٹ کمانڈر کی نیٹورک سیکیورٹی کے لیے دو سال کا ایکسپیننس ٹیچنگ ہونا چاہیے لیفٹیننٹ میں پی ایس ڈی ایم ایس ڈیجیل فونسیز پی ایس ڈی نیٹور فونسیز پی ایس ڈی سائبر سیکیورٹی ان کو حچی طرح ایکسپیننس کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے آگے ہے سپیشل برانچ یہ ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے سب لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ کے لیے ایم ای انٹرنیشنل لیشن کے لیے دو سے تین سال کا ایکسپیننس ہونا چاہیے آپ کا اس میں اور یہ ہے سیکنڈ لیتنینٹ اور اس کے لئے مس ای سپورٹس ایڈ فیزیکل ایڈوکیشن ہونا چاہیے میریمیمال تین سال کا ایکسپرینیس ہونا چاہیے اس میں آپ کا اور بی ایس ایم ایس ٹیلیکو میں بی ایم ایس ایم ایم می کینی کل آٹومبائل میں ہونا چاہیے اس کے لئے میریمام تین ایر کا ایکسپرینیس ہلیونٹ ہے گریجویشن کے بیس پر آپ ایسٹ ون ایر ایکسپرینیس ہونا چاہیے اس کا اور اس کے لئے مس لیفنر کے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے مس، امیسی بیہس ان فالوینگ ڈسٹیپلنس اس کے لئے آپ کو دو سے چار سال کا ورکنگ ایکسپینینس ریلوینٹ ہے ماس کمیونکیشن کیا ہے تو دو سال کا آپ کو ایکسپینینس ہونا چاہیے جنرلیزم آئی آئی ڈی ایسی آس میڈیا سائنس فلم پروڈکشن لیٹریچر سوشیالوجی ایم تھرو پالجی انگلیسی میں دیا ہے تو آپ کو دو سال کا ریلیونٹ ایک ہونا چاہیے اس کے لیے مس سامان میں دیا ہے تو تین سے چار سال کا ریلیونٹ ایکپیننس میں دیا ہے تو بھی IS اگری کلچر میں دیا ہے تو دو سے تین سال کا ریلیونٹ دیا ہے ہور plenty Suhali مس دیکھر میں quanber کے لیے مسی ان ورنیویرمینٹل سائنس میں دیا ہے تو ایکسپینینس جسیں اگر کو زیادہ باستریان کیا جائے گا مئرینچ سانوی سائنس لگا یہ اس میں بھی سیم ہے پریفر کیا جائے گا یہ ہے لیفٹینٹ کمانڈر کے لیے ایمیس پروجیکٹ منیجمنٹ اس میں دو سال کا ورکنگ اسپیننس آپ کا مست ہے یہ لیفٹینٹ جیڈی ایمیوس اس کے لیے یہ ڈاکٹری ہے یہ ڈاکٹر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایم بی بی ایس اس میں آپ کا مست ہے سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ آپ کا اس کے برابر ایم بی بی ایس کے لیور کا ہونے چاہیے آگے یہ ہے آپ کی الیجیبیلیٹی کنڈیشن فار آل برانچز آپ میل ہی بس اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے سیڈیزن ہونے چاہیے ہائیٹ اس کے لیے فائیف فیڈ اور فور اینچ ہونے چاہیے مست ہے اگر آپ نے سب لیفٹینٹ اور سیکنڈ لیفٹینٹ کے اپلائی کرنا ہے تو ٹونٹی ایٹ ایر آپ کی ایج ہونی چاہیے اگر لیفٹینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ٹھرٹی ٹو ایج ہونی چاہیے آپ کی اور لیفٹینٹ کمانڈر کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ایٹ ٹھرٹی سکس ایرز ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ کوالیکیشن آپ نے منشن کرنی ہے آپ نے جس بیس پہ بھی اپنی کوالیکیشن بیس پہ آپ نے کرنی ہے پلائی تو اس کوالیکیشن میں آپ کے سیونٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے اگر ایکویلنٹ اس کے برابر سی جی پی ہے تو ٹو پائنٹ ایٹی ایٹ اس میں سٹر ہونی چاہیے آپ کا ٹھیک ہو گیا اور آگے یہ سیکنڈ لیفٹینٹ کا ہے بی ایس بی بی ای ایم بی ای سکسٹین ایئرز کی برابر ہونی چاہیے آپ کی کولیکیشن جتنی سنیورٹی آپ کی ہوگی اوار ملا ہوگئی ہم ایک ایئرز کی تو آپ کو پریفر زیادہ کیا جائے گا یہ لیفٹینٹ ہے بی ایس بی بی ای 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 بی ای ای بی سکسٹین ایئرز کا مینموم تین سالہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور سینیرٹی جتنی مرضی ہے دو سالہ میں نے مانگیا ہے یہ ایمیس ایمفل ایم بی ایٹھارا ایٹین ایئرز کے برابر اس کی ایڈوکیشن ہونے چاہیے لیس دن ٹو ایرز ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس میں بھی دو سے پانس ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں سینیرٹی کوئی آپ انہوں نے نہیں مانگی لکھائے یہ لیس دن کمانڈر کے لیے ایم ایس ایم فل ایم بی ای ایٹین ایئرز کی کوئیشن ہونے چاہیے برابر اس میں مینموم چھے ایر کا سکس ایر کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں بنیل ہے لیس دن کمانڈر اس میں پی ایش دی پریفر آپ نے جتنا ایکسپیرینس ہوگا اترنے پریفر کیا جائے گا اور یہ آپ نے اچھی طرح سے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے ہاں یہ آپ کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوگا آپ کے سلاکشن کے بعد پروگرم کے بعد انٹیلیجنٹ ٹیسٹ اور ایکیڈمیک característ ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا میڈیکل انٹرویا یہ آپ کا میڈیکل ہوگا اپلائے ہواں یہ آپ نے ایکولئن اپلائے ہوگا یہاں پر آپ نے کھلک ہے خفر آرلائن قس訂 کرنا ہے یہ ایکurgنت مجھسپیرینPower یہوں کی جی ویلکومٹو پاکستان نیوی ریکوورنیمنٹ آن لائن آپ نے یہاں پر جسٹریشن فارم کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامرے وہ اپلکیشن فارم آجائے گا یہ فارم پر جس پیس پر آپ نے کور کور پوسٹ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے سیکنڈ لیفٹین لیلیلیلیللیلیلیلیللیلیللیل کمانڈر پر ٹک ہے اچھی طرح سے اپنے سلیکٹ کرنا ہے یہ مینشن سٹیٹر اگر آپ کہیں پر جو کر رہے ہیں سبس کر رہے ہیں تو یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر نہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے فول نیم اپنا لکھنے